سبحانکہ لا علم دلائی اللہ ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون عن نبي امامة رضی اللہ تعالی انہو قال ان رجل امسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الیمان يا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتك حسنتک وساعتک سیئتک فانت مؤمن او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنہ ہے کہ میرے لب بے ترا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا ہم عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامین محترم واجب الاحترام زرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان صافیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں شہرِ بسرور زلہ سے آلکوردِ غیور باشعور با وقار مسلمان اللہ تعالیٰ دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے مولاِ کریم ساٹھا سبدہ مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہِ نجات بنائے جس طرح آج اللہ تعالیٰ دی توفیقِ خاص رال انیس مارچ دو ہزار بائیس دے اس سلانہ پروگرام اندر کٹھے ہیں اللہ اینجے جنت کٹھے ہیں فرمائے حوزِ کاؤسر تے کٹھے ہیں فرمائے مولانا محمد رفیق خان بزروری رحمت اللہ علیہ اور اونا دے جتنے رفاقہ اس مسجد پرانے نمازی چل بسے اللہ اونا دیئے کبڑا جنت دے باغ بڑھائے اور جڑے زندہ نے اپنیاں پیشانیاں اللہ دے کرمو عباد رکھ دے ہوئے اللہ تعالیٰ اونا تمام نمازیاں اور خصوصاً رانہ محمد شفیق خان صاحب بزروری رانہ خلیق صاحب اور اونا دے برادران چودری رفاقہ صاحب دیگر احباب واللہ بھیر برکتہ آتا فرمائے آمین کہہ دے ہو تُسی تشریف لے آئے ہو باب سمیت اللہ تعالیٰ سارے ادھانا بیٹھنا سننا اللہ ذریعہ نجات بڑھائے ماشاءاللہ تُسی دیکھ رہے ہو اللہ دی تفیق خاصنال پنجاب دے کونے کونے چھو مرکدی جمعیتِ ذمہ داران اور یود فورس دے شاہین تشریف لے آرہے ہیں جنابِ عبدالوحید بٹ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے مولانا کاری محمد بلال مہا صاحب مولانا عبدالرزاق صاحب اللہ تعالیٰ تمام احباب دی تشریف آمری قبول فوائے حضرات رمضان بھی آمد آمد ہے کہو الحمدللہ ادیانِ الحمدللہ کیا ہے کوئی نہیں گرمی کٹ جنی انشاءاللہ گرمی کٹ جے گی روزے آن تک کہو الحمدللہ رمضان دی آمد آمد ہے کہو الحمدللہ اصا روزے رکھنے میں کہو انشاءاللہ اصا قرآن دیئے تلاوطہ کرنی ہے کہو انشاءاللہ اصا رج رج کے قرآن پڑھنے کہو انشاءاللہ اصا اللہ دی تفیقنا پوری زکاة ادا کرنی ہے سخاوت کرنی ہے کہو الحمدللہ حضرات اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے جدو بڑے بڑے احکام نازل فرمائے اور اے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے جدو بڑے بڑے احکام نازل فرمائے یا بڑے بڑے گنامت روکے آ او دو اللہ نے خطاب اپنے مومنانوں فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا اے ایمان والو حضرات جدو اللہ نے جرنل عبادت دا حکم فرمایا یا ڈرنے دا حکم فرمایا فرمایا او دو عام حکم فرمایا جدو بڑے بڑے احکام نازل فرمائے تو جو تو جو برول او دو فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا اللہ اکبر کبیرہ معلوم اندائے اللہ نے مومنال پیاری بڑھے بولو بولو اللہ نے مومنال اللہ نے مومنال پیاری بڑھے اللہ گال کر دائے تے مومنانال اللہ سعودہ کر دائے تے مومنانال اللہ پیار کر دائے تے مومنانال حضرات مومن نو کنڈا لگ جائے مومن نو بخار ہو جائے مومن دے پیٹ اندر درد ہو جائے مومن نو سرہ تکلیف آ جائے مومن نو کرو بارج کاٹا پہ جائے زین نو تکلیف پہنچے مومن نو کوئی تکلیف آئے اللہ مومن دے گناہ چار دین دائے منافق دا کیمہ بھی ہو جائے اللہ نو پروانی ہے لوگو اللہ دا پیار اپنے مومن بندیاں نالے اللہ نو کنہ نو پیارے سارے بولو ہولی نہیں بولنا اچھی بولو بابا تو تھوڑا جا ہولی بول تیری بیروں اے نو بولا نا میں تو تا کی بول رہے ماشاءاللہ تو تا ہنڈائی بیٹھا ہی نظر میں اللہ علمہ تھوڑا جا حضرات اللہ نو پیارے بولو اور یاد رکھنا دنیا دا مال اتنی بڑی نعم دولت نہیں ہے دنیا میں خزانے اتنی بڑی دولت نہیں جتنی بڑی دولت ایمان دی دولت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقتل مالا لمن یحب ومن لا یحب اللہ دنیا دی دولت انو بھی عطا کر دے جدن المحبت کر دے انو بھی دے شڑ دے جدن المحبت نہیں ہے ولیکن یو تل ایمانا لمن یحب ایمان اللہ صرف انو دن دے جدن پیار کر دے دنیا دے تکے دنیا دا سیم و زر سارے انو دن دے مگر ایمان دی دولت اللہ اپنے پیارے انو دن دے حضرات توجہ کیجئے ذرا بڑے بڑے احکام آئے مالک نے خطاب مومنانو کیتا ہے کمیں؟ مالکیں کائنات دا قرآن محبت نال سننا ہے خال کے قبریہ نے جمع واسطے بلائیا مسلمانہ جمع پر نواز تے دکانداری چھڑنی پہن دیئے جمع پر نواز تے خریدوں پروں چھڑنی پہن دی جمع پر نواز تے منیاں چھڑنیاں پہن دیا کاروبار چھڑنا پہن دائے جمع پر نواز تے زمی دارہ چھڑنا پہن دا دنیا چھ اللہ اللہ جمع ہدا کرن واسطے بڑیا بڑیا مسروفیات چھڑنیاں پہن دیا اللہ باہو پتہ سینہ کہ جمع پرزوان سے آئے گا تیمان والا آئے گا جمع دیواز سے تکان بند کرے گا ایمان والا کرے گا جمع دیواز سے پروار چھوڑ کر آئے گا ایمان والا آئے گا جمع دیرگی واغ سے زمدارہ چھوڑ کر آئے گا تیمان والا خال کے قیلاتے گرh کی تیمان والے اجنال یا ایوہ اللزین آمنو آمنو ازانو دیالسلاتی می یوم الجمعاتی فساؤ الٰہ ذکر اللہ اللہ باق نے فرمایا ایمان والوں جدو جمعہ کی ازان ہو جائے جمعہ باس نے بھولایا جائے اپنے کاروبار چھڑ دیا کرو خریداری چھڑ دیا کرو اللہ بلالہ اپنے کامتن دے چھڑ دیا کرو چلے آؤ اللہ باق دے ذکر والا اللہ دی نماز والا چلے آؤ اللہ 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 مسلمانہ ازان سوڑ کے دکان بند کرے گا جھوے واسدے ایمان والا کرے گا دوسرا اینی توفیق نہیں دوسرے نو ہو کہنا جڑے چار گاہ کا آگے ہوئی سہی جڑے چار گاہ کا آگے ہوئی سہی چلو کوئی تھی ہزار پیا وٹانگا مومن اینا دنیا دے مال دی خاطر اپنے خالق نو نراس نہیں کر دا اپنی ذمہ تاری ادا کر دا اور انہوں پتہیں دکان تے ایک بہانہ روزی اللہ کو دکان تے ایک بہانہ بولو روزی سارے بولو روزی دکان تیک بہانہ ہے روزی اللہ کو فصل تیک بہانہ ہے روزی اللہ کو فبریکار خانہ ایک بہانہ ہے روزی تے اللہ کو لینا اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہے آئے وَفِ السَّبَائِ رِزْقُ قُنْ بَمَا تُو عَدُور خالقِ قائرات نے حرمایا تو آڈا رزق آسمانہ جنگر جیدہ تو انہوں بادہ کی تاگے آئے اللہ 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 کتے مال کے کائنات نے حرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ حَاقُ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْرَحَ وَمُسْتَوْدَحَا قُلْ عُلْفِ كِتَابٍ مُبِیرٍ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے لوگو سلو اللہ 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 جمع واسد آئے گا تیمان والا آئے گا دکان بند کرے گا تیمان والا تات اللہ پاک نے گل مومن انہل کی دینا یا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ الْصَدَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَسَوْا الْا ذِكْرِ اللَّهِ حضراتِ گرامی جہاد نمس لایا مالکِ قائلات نے یا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُذَا نُودِيَ آئِي اللہ پاک دا قرآن کرے گا مومن کرے گا میرے دین ماز نے جان کروان کرے گا مومن کرے گا میرے دین ماز نے خون کروان کرے گا تیمان کرے گا میرے دین ماز نے وقت ہی اب قربانی ہے دھے گا تیمان والا تا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر خطاب ایمان والا نے فرمایا یا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ وَلَا تِجَارَةٍ تُنْ جِيكُمْ مِنْ عَزَا بِنْ عَلِيمِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مالکِ قائلات نے خطاب مومن فرمایا اللہ واللالا اللہ پاکو بتائے ایک قربانی ہے دینیت ایمان والے دینیان میں قربانی ہے دیگت ایمان والا دے گا اللہ واللالا کوئی ٹی وی تے بیٹھائے کوئی ممائل تے بیٹھائے کوئی پھٹےوں تے بیٹھائے کوئی گپوں تے بیٹھائے مومنوں تعلو مبارک ہوئے میرے مالک نے تعلو پسند کر لیا اللہ نے تعلو اپنے قربیاں حوامات فضامہ نصیب کر دیتی ہیں اللہ اپنے قربیوں میں بلاندہ جزرال پیار کر دے پوری توجہ فرماؤ حضرات میں مومن دی شان عرض کرنا چاہنا کہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو سبحان اللہ سبحان اللہ آئی اللہ پاک دا قرآن سن دیا جانا مالکے گئی را دا قرآن سن دیا اللہ پاک نے روزیاں دا مسئلہ نازل فرمایا اللہ واللالا یا ایوہ اللہ سنی کیا اللہ پاک نے یا ایوہ اللزین آمنو فرمایا سنو یا ایوہ اللزین آمنو اگے کیے کتیبہ پڑھ لو پڑھ لو سارے اچھی پڑھو یارے میں تسی سے ماشاء اللہ ہر سال کانفرنسان سن دیو اینیہ کہتا یاد رکھیا کرو اور جنیہ آیتا سن دیو لیو یاد رکھیا کرو روزیاں دے بارے اللہ نے کی فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو کتیبہ علیکم السیام کما کتیبہ لاللزین مل قبلکم مالکہ کائنات نے خطاب کی تا دیو مانوالے انو اللہ واللالا کیوں؟ رمضان تے آن تے راضی اندہ ہے تے مومن ہندہ ہے رمضان تے آن تے راضی اندہ ہے سارے نہیں بولے سارے بولو آوے کھنا رمضان آرے کہو الحمدللہ ایمان دارنا دے سو خوشی آئے جا کے نہیں سارے بولو ذرا اللہ دے مہمان دے آن تے خوشی آئے کے نہیں رمضان دے آن تے خوشی آئے کے نہیں منافقہ نو حلکہ حلکہ بخار ہونا شروع ہو گیا بے ایماننو حلکہ 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 ہونا شروع ہو گیا ایک مہینہ کی بنے گا کی کرانگے سگرڑ کی تے پیمانگے چائے کی تے پیمانگے بک بک کی تے کرا اور لوگوں اللہ دی کس میں اہل ایمان نو خوشی ہے اہل ایمان وہ لوگ ایمان والے انو خوشی ہے جس خجیدہ تذکرہ میں پاکستان دی گلی گلی کر رہے ہیں اللہ واللہ اہل ایمان دے جذبات دیا ترجمانیاں کر رہے ہیں اہل ایمان دے جذبات دیا کاسیاں کر رہے ہیں کیونے اللہ واللہ حضرات ہو جو برمانہ درہ اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو جن نے روزے رکھنے نے اس مان اللہ کا وے دوجہ میں تکلیف نہ کریں انشاءاللہ بابا تو تے رکھنے ہی رکھنے پینٹی رکھیں گے انشاءاللہ حضرات گرامی تو جو کر دیا جانا تو جو کر دیا جانا اللہ ہون میرے نال ملکے تو سا سارے اکینے تاکہ رانا خلیق صاحب پتا چل جائے مجمع سارا حشاش مشاش ہے اور سارے روزے رکھن واسطے تیار دیں گرمی ودے کٹے ایسا روزے رکھنے انشاءاللہ بطی آئے نہ آئے خسمہ نکھائے ایسا روزے رکھنے نے حکومت بچ دیئے بچے خسمہ نکھائے ایسا روزے بھولو یار ایسا روزے ایسا روزے رکھنے نے پرانا پاکستان ہوئے نمہ پاکستان ہوئے ایسا تے الحمدللہ روزے ایسا تے روزے رکھنے نے مومن کی کہندہ ایمان والا کی کہندہ ہے اے بھاہِ رمضان اے رمکے میں ہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے اٹھا دس آبا میں آگیا انشاءاللہ رکھیں گے روزے رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو اللہ والاللہ تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ کو انشاءاللہ جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نے کیا جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نے کیا تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضان کہہ دو اے ماہِ رمضان چلو جنہیں جنہیں روزے رکھیں ہوں سارے کہہ دو اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو ملتظر ہے تیری ایمان ویلے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزی پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو مومن دا ایمان کی کہنا ہے مومن دے جذبات کی کہندے میں اللہ واللالہ حضرات اگرامی ذرا تو جو کر دینا جانا تیری ہر رات تو پیاری ہے تیرا ہر دن نیرالہ ہے تیری ہر رات تو پیاری ہے تیرا ہر دن نیرالہ ہے کیوں تجھی میں آیا نہیں بھولے تجھی میں آیا تجھی میں آیا اے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو محل کے کائنات نے خطاب ایمان والے تاڑے تو رو سے لکھ دیتے گئے جوہے پہلی یہ قومہ پہ لکھے گئے اللہ واللالہ مسلمانوں تلکمزور کرنا مقصد نہیں ہے تاڑی یہ چربیاں پگھلانا مقصد نہیں ہے روزیدہ مقصد کیے لا اللہ کم تتاکون تاکہ تاڑے اندر تقوی آ جائے تاڑے اندر پریزگاری آ جائے تاڑے بھی جو تقوی دی خشو ہو آئے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانہ ہر بند ہے اپنے آپ نو مومن سمیدہ ہے رات نو پانی ترور دا ہے اپنے آپ نو مومن سمیدہ ہے رج کے سود کھاندہ ہے اپنے آپ نو مومن سمیدہ ہے جوہ بھی کھیل دا ہے اپنے آپ نو مومن بھی سمیدہ ہے ہائے اللہ میری توبہ دو نمریاں بھی کردہ اپنے آپ نو مومن سمیدہ ہے بیمانیاں بھی کردہ ہے اپنے آپ نو مومن سمیدہ ہے خریبہ ترور جواندہ ہے اپنے آپ نے مومن سمجھ رہے مولادہ قرآن اعلان کر رہے آئے اور لوگوں سنو درہا کون حقیقی مومن ایمان والے کون نے جنن واللہ فخر نال جنن واللہ بڑے انناسا من اعلان کر لے نے یا ایوہاللزین آمن ہوں یا ایوہاللزین آمن ہوں اور مومنوں اللہ نے یقین کرو تارنال بڑی محبت جے اللہ بڑے پیار نال کہہ رہے یا ایوہاللزین آمن یا ایوہاللزین آمن اوہ میرے مومنوں اوہ میرے ایمان والوں اللہ نو تو آٹے تے بڑا مانے کیونکہ تو سہی روزے رکھنے میں تو سہی قرآن پڑھنے تو سہی پوری زکاة ادا کرنی ہے تو سہی حج بیت اللہ کرنے تو سہی بیت اللہ نو عباد کرنے تو سہی اللہ دے دین نو سر بلند کرنے تو سہی اللہ دے دین واتے راتانو جاگنے تو سو اللہ تے دین پوری دنیا تے پھیلانا اللہ واللہ اللہ تو آتے اللہ ترنل پیار کردینے یا ایوہ الذین آمنوا حضرات گل تو جنہ سن لینا ایک گل میں تو انہوں سنان لگا نبی پاک نے اپنے صحابہ نو سنائی تو میں تو انہوں سنان لگا دو مومن سن سارے بولوکی سن اے نا دو مومنہ نے سودا کی تا توجہ ہے سب دی زمین دا سودا کی تا ایک نے زمین بیچی ایک نے زمین خریدی جن نے زمین خریدی سن انہیں فصل کاش کر لاتے حل چلایا جدو حل چلایا تو جو میرے وال حل چلایا اتنا بڑا مٹکہ سو نے دیا شرفیان دا پھریا پیڑا مڈا مٹکہ سونے دیا سونے دسکے آنڈا پھرے آیا سو نے دیا شرفیان دا پھریا مٹکہ نکلایا اللہ جاندہ ہے یہ کہ تیرے میرے ورگے کمجوری مانا لے دینا پہ جائے نا انہوں ویسے ہارٹ اٹیک ہونڈا خطرس اینا سونا ایک بندے دا کروڑ دا باہر نکلایا حالانکہ ہے تو جو آئی ہے باہر نکلایا تھے سو کروڑ پڑھ کر کروڑ او نالی انہوں اٹیک ہو گیا نالی اٹیک ہو گیا چڑ گیا مادے روڑ تھے حضرات اتنا سونا سونا جو تو نکلیا نا ہم تو جو گرناظرہ مومن ہے نا سوچی پہ گیا یہ میرے واسطے جائزے کے نجائزے میرے واسطے میرے واسطے جائزے کے نجائزے یہ میرے واسطے حلالے کے حرامے یہ میرے واسطے جائزے کے نجائز یہ میرے بچیاں دا حق کے ہیں یا جدے گلو زمین خریدی ہوتے بچیاں دا حق سوچی پہ گیا سوچ دے ہیں سوچ دے ہیں خیال آیا یہ قیامت مولا پاک نے سوال کرنے آ میرے بندے پیسے تو زمین دیتا رہے سر سونے دا مالک میں بن گیا پیسے تو زمین دیدہ کی تے اتنے زیادہ سونے دا مالک میں بن گیا میں اللہ پہاکنو جواب کی دے آنگا میں اللہ نو انہیں کی کیتاو سونے دا او مٹکا جڑے ناں کپڑ جل پیٹے آ او دے کار پہنچ گیا کہو سبحان اللہ کنے کار پہنچ گیا بولو جرح بیچنوالے دے کار پہنچ گیا کہندہ بھائی بیلیا میں زمین خریدی سی حال چلایا ہے دیچہ سونہ نکلے آئے تی میں تے پیسے زمین دے دیتے نے میں تے زمین دا کب سا لے آئے آ سونہ میرا نہیں یہ سونہ تیرہ ہے نہیں سمجھائی یہ سونہ میرا نہیں سونہ تیرہ ہے او کہندہ نانا بیرا ہے سونہ تیرہ ہے او کہندہ سونہ تیرہ ہے او پاکستانیہ پسرور والے آ او سیال کنیہ نانوال والے آ تیرے میرے ملک اندر میرے میرے در ہولائے چھوٹا پرہ کہندہ بٹا پرہ کہندہ مرلا میرا چھوٹا پرہ کہندہ پلاٹ میرا چھوٹا پائی کہندہ دکان میری بستال رکھے میں اصلا رکھیا ای اپراوہ واسے ہائے اللہ میری توبہ ایمنا اصلا رکھیا اپنے اپراوہ واسے سنینہ مکانہ دے کبزیاں دیواز دے اللہ واللہ اے بے جوڑا مومن آدھا اوکہ اندہ مال تیرہ اوکہ اندہ مال ملتے رہے اللہ واللہ آخر دو آدھا چگڑا ہو رہے ہیں ایک تیسرا مومن آیا کون آیا تیسرا بولو تیجے پاکستانی مومن دونہ کے ناسی میرا حصہ رکھو نہیں تھے میں پول سنو پھون کر لگ گئے میں ہڑے وان فائٹ دے کال کرنی لیا ہو میرا اے بی مومن ہے انہیں کہا پاہ جی چگڑا جی انہیں کہا یار اے رول ہے میں زمین خریدی ہے جس سونا نکلا ہے اوکہ اندہ پاہ جی کہا سنو میری اتنی دیر کبزہ میرے کو لے رہے ہیں میں زمین کاش کردہ رہے ہیں اوہ دو سونا نہیں نکلیا جدو میرے نصیبہ چندہ پہلے کیوں نہ نکلیا اور انہیں زمین خریدی ہے سونا اے دائے اوکہ اندہ پاہ جی میں قیامت اللہ اللہ جواب کی دیا گا اوکہ اندہ میں کی جواب دیا گا تیسرا مومن سمجھ گیا اے بندے نہیں بور رہے اندر ایمان بور رہے آئے اے بندے نہیں بور رہے اندر ایمان بور رہے آئے قد افلاح المؤمنون اللہ واللالہ کہتے اللہ پاک نے فرمایا اتائیبون الحابدون الحامدون سائعون الراکعون ساجعون آمیرون بالماروح والناہون عن المنکر والحافظون لحضور دلالہ لوگو ایمان دے فکر کرو سب تو بڑی دولت ایمان ہے دنیا تو جاؤ اللہ بھی قسمیں تیرے نام اکمر لا زمین نہیں تیرے نام کوئی مکان نہیں تیرے نام کوئی دکان نہیں اگر تیرے کوئی ایمان نہ خزانہ ہے اگر تیرے کوئی ایمان دی دولت ہے اللہ بھی قسمیں تیری دنیا بھی کامیاب تیری حقوہ بھی کامیاب اور دنیا تو جائے مربع زمین بچیاں واسطے چھڑیا پلاسہ چھڑیا پوری مار کیر چھڑی اگر تیرے پنے ایمان لئی پھر یاد رکھ بندنے والی قبر تیرے ماس کے قبر میں یہ حوالات ہے آنے والا وقت تیرا جہنم دی جیل اندر گزرنے والا ہے ایمان دی فکر کرو ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں تو ایمان نہیں تے کچھ بھی نہیں حضرات واجو فرمانہ درہا جیڑے ایمان والے ہندے میں وہ مقابلہ بھی نقیت کردے میں اللہ بلالہ خصوہ تبوکتہ موقع آیا خصوہ تبوکتہ حضرت شیر ربانی تشریف لے آئے اللہ ایندی زندگی جو برکت فرمائے اور پسنوری خاندان دی اللہ میں تبوکتہ مقائے حضرات پوری توجہ محرول پوری توجہ محرول حرانہ صاحب کنہ کٹائن ہو رہا ہے کھلا یہ حضرات توجہ محرول اے واحدہ سٹیج ہے جتے خطیب تقریر کرنا سعادہ سمائیدہ ہے جتے خطیب تقریر کرنا سعادہ سمائیدہ ہے حضرات پوری توجہ فرمانہ اللہ توڑا انہا قبول فرمائے اچھی آمین کہو اللہ توڑی یہ زندگی اچھے برکت فرمائے اچھی آمین کہو حضرات اے گرامی توجہ فرمانہ انشاءاللہ میں بڑی سپیر نہ تقریر کرانگا اختتام والا جامانگا نبی پاک نے غزوہ تمہو کے موقع تے چندے دا اعلان کیتا اللہ واللالہ جناب عمر فاروق بھی اٹھے جناب عبو بکر صدیق بھی اٹھے عمر فاروق بھی اٹھے صدیق بھی اٹھے اللہ واللالہ عمر کہندے میں سوچے آ اور میدان اندر عبو بکر نمبر لے جانگا اور میدان اندر صدیق نمبر لے جانگا آج نبی پاک دے اعلان تے میں اتنا چندہ دے رہے اسلام دے واضدے آج میں اتنا خرچ کرنے ابو بکر ہوں پچھے چھڑ جانگا اللہ واللالہ مسلمانہ نبی پاک دہ تے ہڑی آری پیارے نبی پاک دہ تے حل پھولی پیارا نبی پاک دہ جان نسار پیارا اللہ واللالہ میں کیوں نہ پیار دے گیت گاما میں کیوں نہ محبت ترانے گاما کہ سوڑے نے حضور سیندے یار بڑے سوڑے میں پھر کہہ دے ہو یا اللہ جڑا نا کبھی ہونا دے سگٹاں چوری ہو جاؤں او دے بڑے دا حکاں چوری ہو جاؤں سوڑے نے حضور سیندے یار بڑے سوڑے نے سوڑے نے حضور سیندے یار بڑے سوڑے نے سارے آسے ہاں پاک دہ چو چار بڑے سوڑے نے ہائے سوڑے نے حضور سیندے یار بڑے سوڑے تسری نبی پاک دہ پرمانے چیزہ پا لو سارے ملک کہہ دے ہو سوڑے نے حضور سیندے یار بڑے سوڑے نے سارے آسے ہاں پاک دہ چو چار بڑے سوڑے نے پہلے 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 منع تے بان گیا صدی پہلے پہلے منع تے بان گیا صدی اللہ نے حضور سعی نے جوڑے آرفی کے پسروروالے غور کادرا اللہ نے حضور سعی نے جوڑے آرفی کے غارتِ مزار والے پیار بڑے سوڑے نے اے سوڑے نے حضور سنجھے یار بڑے سوڑے نے عمر آیا عمر جان دی خود آئیے آمینہ دلال جیدہ بڑے آجاوائیے عمر فاروق دیوکار بڑے سوڑے نے اے سوڑے نے حضور سنجھے یار بڑے سوڑے نے شان کی میں دس ساتے مو پیارے عثمان دی اچھی کہو رضی اللہ تعالی ڈالت میں کے جاتے سنانی ہے مومن دی شان عرض کرنی انشاءاللہ اللہ واللالہ شان کی میں دس ساتے مو پیارے عثمان دی دور دا ماد سائندے ابن افان دی دور دا ماد سائندے ابن افان دی جلتی وپاری دی وپار بڑے سوڑے میں اے سوڑے میں حضور سنجھے یار بڑے سوڑے میں حافظ قرآن علی اللہ دا شیر پھر کہو تھوڑا جے زور بھور نہ دیو کاری قرآن علی اللہ دا شیر اللہ دی قسم پنگیاں دا میرے مولانی نت کوئی دل اے میں لے پھوکے نارے داوے اللہ واللالہ آج ملانگر سوڑا سوڑا کے میرے مولانی دا نام لے دا اور نہیں نہیں میرا لی دے بڑے شان والے علی پاک دا نام لے آ کر وضو کر کے لے آ کر علی دا نام لے آ کر محبت نہ لے آ کر عقیدت نہ لے آ کر اللہ واللالہ حافظ قرآن علی اللہ دا شیر جتے رکھے پیر سونا ہوتے ہوں بھی خیر حسنتِ حسین تے کررار بیڑے سوڑے میں آئے سوڑے میں حضور سنتِ یار بیڑے سوڑے نبی پاک دا پروانہ عمر چلے آئے اینا چندہ دین آئے ابو بکر مو پیچھے چھڑ جانے اللہ واللالہ تھوڑی دیر گزرینا جناب ابو بکر بھی چندہ لے کے آئے عمر بھی چندہ لے کے آئے اور توجہ فرمانا درہا اے تیرے کارتے جنہیں پیسہ لائے اللہ دی جنت کو اٹھی بڑا دے جدو ایدہ افتتائی جمعہ میں پہلا پڑا ہے ایسی نا او دو سادہ جمحول سی آج لہرہ بیڑا نے میرے مولا جنہ نے تیرے کارتے پیسہ لائے لارے نے اللہ جنتی سونی کو اٹھی آتا کر دی اچھی کہو آخری گال سن لو جناب عمر فاروق بھی آگئے ابو بکر بھی آگئے حضور نے عمر نفرمائے ماں اب کئی تالے آلے کا عمر کار کی چھڑکے ہیں کہنے دے یا رسول اللہ نصف ادو ادکار آیا ادہ فیملی واسطے چھوڑ آیا ادہ اے تھیلے ابو بکر بھی آیا آیا آپ نے فرمایا ابو بکر ماں ابو کہی تالے آلی کا اے ابو بکر تو اپنی فیملی واسطے کی چھوڑکے آیا ہے اپنے کروالے ادہ واسطے کی چھوڑکے آیا ہے ابو بکر کہتا سوڑے آن اللہ رسولہ پیار چھڑ کے آیاں دنیا کہنا دیش ہے کوئی نہیں چھڑی سوڑے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا چھڑی سوئینا جس نے کارتے اندر سارا دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے سوڑے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے اللہ واللہ لہے میرے مولا جتو جتو آئے نے اللہ جنت در استعسان کر دے اللہ ہر قدم تے عجر و سواب نیکییں لکھ دے میرے مولا اینا سار اینا حاج کرا دے اینا نو عمرہ کرا دے کہا دے ہو تو میرے مولا جننے علماء کرام آئے نے اینا نو سال کا پہلے کرا دے ہونٹی لی آمین ہے نہیں نہیں کہا کرو آمین آمین منگی ہے ٹکٹ نہیں منگیا اللہ میرے علماء نو حاج بھی کرا عمرہ بھی کرا اینا میرے ویرہ سار نو اللہ اتھے بلا کے زمزم پلا اللہ تعالیٰ مولانا محمد رفیق وسروری رحمت اللہ لے اور اندہ جتنے رفاقات چلے گئے اللہ اندہی قبرہ جنت باہ بڑھائے برادر مکرم بھائی رانہ خلیق صاحب رانہ شفیق صاحب بھائی چودری نفاکر صاحب کاری ابو سفیان صاحب دیگر احباب اللہ تعالیٰ سب انو عجر عظیم عطا فرمائے چونکہ کافی تعداد اندر علماء تشریف لے آئے حضرت ربانی صاحب بھی تشریف لے آئے مولان عبدالرزاق عزر صاحب ماشاءاللہ کاری بلال محاہ صاحب میں زیادہ دیر دھوڑے علماء تشریف لے آئے حائمی رہنا چاہنا اللہ تعالیٰ میری دھوڑی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين آمد سب کے جاؤں